جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے اس شخص کو اس کا سر نیچہ کیا ہے جو راست مدینہ کا دعویٰ کر کے یہ چوریاں کرتا تھا مسلم امہ کا لیڈر کے علاقے اپنے آپ کو دوست ممالک سے آئے تحفے بیش دیتا تھا جو آج آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ واضح طور پر اناؤنس کیا ہے کہ عمران احمد نیازی کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے مرتقے پائے گئے ہیں عمران احمد نیازی کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے انہوں نے امانداری سے اپنے عدے کا استعمال نہیں کیا انہوں نے غلط ڈیکلریشن جمع کرائی اساسے چھپائے فالس سٹیٹمنٹس جمع کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں اور کتنی دیر یہ کیس اس کو تاخیر کا شکار کرتے گیارہ ماہ سے چلتا ہوا کیس کبھی نہ کبھی اپنے منطق کی انجام تک پہنچنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جج دلاور ہمائیوں نے ان کو بہت موقع دیئے کوئی اور ملزم یا مجرم ہوتا تو اس کو اتنے موقع نہ ملتے کہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور ہو رہی ہے بار بار صفائی کا موقع بھی دیا جا رہا ہے آپ نے پینتس سوالوں کے جواب بھی دیئے سائن بھی کیا اس کے اوپر پھر عدالت کے اوپر عدم اعتماد عدالت سے عدم تعاون یہ سارے وہ بہانے تھے جن کے ذریعے اس سدا سے بچنے کے لیے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے اس کا غرور ٹوٹا ہے اس نے جو اس ملک پر قوم پر جو ظلم ڈھائے جو اس نے میشت کا بیڑا غرق کیا اپنی تجوری بھری اس نے اور اس کی اہلیاں نے اربوں روپیہ توشہ خانہ سے کمایا اور یہ بڑا کلیر قانون ہے الیکشن ایڈ دوہزار سترہ الیکشن ایڈ ٹواؤزن سیونٹین جس کی شک 137 کے تحت عمران نیازی کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے مرتقے پائے گئے ہیں اساسے بنائے اساسے چھپائے یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں یہ لازمی طور پر ڈکلیر کرنے ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیں اور آپ ان کو بیچنے بار بار ان کے وقلہ کی طرف سے عدالت میں اطراف کیا گیا اور انہوں نے ہائر کوٹس میں اسلامباد ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں ان کے پاس سب تھا موقع جانے کا جب یہ فیصلہ آ جاتا انہوں نے وقت سے پہلے عالی عدالتوں کو بھی آزمایا اور عالی عدالتوں میں بھی غلط بیانیاں کی سٹے آرڈر لینے کی کوشش کی بغیر ایک مقدمے کو آپ کتنی دیر تاخیر کا شکار کریں گے عمران نیازی آج سرٹیفائیڈ کرپ ثابت ہوا ہے سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے جو غیر قانونی کام کیے تھے اس کے جرم میں کرپشن کے جرم میں فراڈ کے جرم میں جھوٹ کے جرم میں وہ صادق اور امین نہیں رہا اس کو سزا بھگت نہیں ہوگی اور مجھے بھی اتنا ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تین سال قید کی سزا اور ایک لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے یہ سزا آپ کاٹنی پڑے گی حال دہائیاں دینے سے ان کے وقلہ آبی بھی سپریم کوٹ کھڑے ہیں سپریم کوٹ میں کیا لینے گئے ہو یہ بار بار عالی عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانا کوٹ میں کھڑے ہوگی کہنا ہماری بات سنی جائے ٹرائل کوٹ نے آپ کو اتنے موقع دیئے پچھلے دو ہفتوں سے ٹرائل کوٹن کا انتظار کر رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کب آئیں گے اور آ کے اپنی بات کریں گے مگر یہ وہ بندہ ہے جو کبھی میرٹ پر اپنا کیس آرگیو نہیں کرتا یہ ہمیشہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ٹکنیکی بنیادوں پر اپنا کیس آگے لے کر چلتا ہے کہ میرا مجھے سٹے آرڈر مل جائے مجھے چار پانچ مہینے اور مل جائے میں سزا سے بچ جاؤں مگر کیوں کہ چوری کی تھی وہ ثابت ہوئی ہے نون ڈیکلیریشن ثابت ہوئی ہے کرپشن ثابت ہوئی ہے یہ سرٹیفائیڈ کرپ ثابت ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ اس مالک نے اس پاک پروردگار نے اس شخص کو اس کا ساج سر نیچہ کیا ہے کہ جو راست مدینہ کا دعویٰ کر کے یہ چوریا کرتا تھا مسلم امہ کا لیڈر کے علاہ کے اپنے آپ کو دو اس ممالک سے آئے توفے بیش دیتا تھا ان کے پیسے کھا جاتا تھا یہ اس پاک ذات کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک تکبر والا غرور والا حکمران جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا جو دوسروں کو دیوار سے لگاتا تھا جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں اس کی چوری بھی ثابت ہوئی کرپشن بھی ثابت ہوئی فراڈ بھی ثابت ہوا اور اب اس کو کڑی صدا کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا موسیقی بھی ثابت ہوا موسیقی بھی ثابت ہوا موسیقی بھی ثابت ہوا